تو میرے محمد کا خدا ہے اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو یہ زمین جب نہ ہے یہ جہاں جب نہ تھا چاند سورت نانے آسماں جب نہ تھا یہ قد حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا یہ قد حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا یہ قد نہ تھا کچھ یہاں تا مگر تو یہ تو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو موسیقا 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 کیا دیکھا جہاں سارا جوس جا نہیں دیکھا کیا دیکھا جہاں سارا جوس جا نہیں دیکھا گر جس نے محمد کا مدینہ نہیں دیکھا کیا دیکھا جہاں سارا جوس جا نہیں دیکھا جس دری پہ یہ دنیا ہی کیا جھکتے ہیں فرشتے ایسا تو کوئی دوسرا روزا نہیں دیکھا ایسا تو کوئی دوسرا روزا نہیں دیکھا گر جس نے محمد کا مدینہ نہیں دیکھا آئیے اسی مدینہ والے کا ذکر کرتے ہیں گزارش کروں گا خیصلباز سے تشریف لائے ہوئے حافظ محمد احسان اللہ نقشبندی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم میں عقیت و محبت کے پھول نچاور راتیں جاگیں شیخ صدا میں راتیں جاگیں کتے تین 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 تونکڑی تو اتاں باز نہ آؤں دیں دن چڑے رہی رہی تے ستے تین 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 تے ہو دری کچھ ماندار موئی نہ چھٹی دیں بھان خیصلبیں بڑھ جھتے تین 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 ت تو محبو باندے ہو کے رئیے کدھی گیراں کول نہ بھئیے سُن دے رئیے بات سجن دے کدھی اپنی بات نہ جئیے وہ سُن سے رئیے بات سجن دے کدھی اپنی محبو باندے نکتا چینی جڑا کرنے تو بعد نہ آوے اصل منافق سمجھیں سنوں اہمیں چھوٹا پیار دکھاوے کھانوں دسیا عشق تے غفلی جڑا مُڑ مُڑے فرماوے آدم چھتے دل نہ کچھاوے اوہ تے عید نظرنا آوے محبو باندے اوہو کے محبو باندے ایشیا کے نامبر عیسائی سقالر فادر آرچی جسودا اسلام علیکم عزیز دوستوں میں کیٹلک فادر ہو اور میں نے اسلام میں ڈاکٹرٹ حاصل کیا اس کا مقصد کیا ہے میں چاہتا ہوں اور وہ کھائش ہے کہ زندگی بار ہم سب اسی روحانیت میں مکمل طور پر مضبوط رہے بھائیوں اور بینوں کی طرح یکٹائی میں تاکہ ہم سب اسی اللہ اکبر کے حمد اور تعریف ہر وقت کر سکتے ہیں اسی دنیا میں اور ساتھ ساتھ مل جل کر ہر ایک کام اور عمل میں شامل ہو جائیں تاکہ آخر کار ہم اسی بہش میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک برادری کی طرح سجدہ کر سکتے ہیں اور اسی کی حمد اور تعریف کر سکتے ہیں ہمیشہ کے لئے اور اب ہم یہاں حاضر ہیں اور میں آپ کے درمیان میں ہوں لیکن اس کا خاص وجہ اور وجوہات بھی ہے تقریباً پانچ سال پہلے میں یہاں آ چکا ہوں اور شاہ جی صاحب کے ساتھ ایک ملاقات میں رہا ایک گفتگو میں ایک ڈائلوگ میں جس کے ذریعے سے ہمارے درمیان میں وہ محبت وہ امنگی وہ یکتائی وہ دوستی پیدا ہوئی نہ صرف دنیاوی طور پہ لیکن اسی روحانیت میں اور یہ میں سمجھتا ہوں ایک خوبی ہے ہمارے لئے سب کے لئے اور اس لئے مسلسل اسی وقت سے میں نہ صرف شاہ جی صاحب کے ساتھ بلکہ مختلف اس کے شاگردوں کے ساتھ بھی میں رابطہ رکھتا ہوں وہ جو خاص کر کیونکہ میں کراچی کا رہنے والا ہوں وہ جو ارگر پہ وہاں رہتے ہیں وہ جو کراچی کے علاقہ میں رہتے ہیں وہ جو ملیر کے کونے پہ رہتے ہیں میں ان کے پاس جاتا ہوں جس وقت مجھے فرصت ملتے ہیں ان کے ساتھ بھی دعا اور نماز پڑھنے کے لئے اللہ تعالی کی تعریف اور حمد کرنے کے لئے تاکہ ہم سب واقعی بھائیوں اور بینوں کی طرح یکٹائی میں رہ سکتے ہیں اس لئے میں دو سال پہلے چند مسیح لوگ جو مختلف ممالک سے یہاں پاکستان میں آئے تھے خاص کر اشیائی ممالک میں سے میں ان کو بھی یہاں لائے تھے اسی ٹائم پہ اور ہم سارے ایک گروپ کی طرح شاہ جی کے سامنے ہم نے اپنے سوالات پیش کیا اور اس نے بہترین طریقے سے ہمیں جواب دئے اور سب خوش ہو کے روحانی طور پر واپس گئے اور ابھی ساری دنیا کو وہ پیغام پھیلاتے ہیں حق تیرا شاہی گوہر شاہی گوہر شاہی ہے دم تما دم 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 اور اس لئے میرے عزیزوں کیونکہ میں ایک اکبار کا بھی ایڈیٹر ہوں ایک ویکلی اکبار ہے جو خاص کر ہے مسیحوں کے لئے لیکن یہ اکبار ساری دنیا میں جاتے ہیں اسی اکبار میں بھی میں نے شاہی صاحب کے بارے میں ایک ایڈیٹوریل لکھا ہے اسی کی زندگی کے بارے میں اسی کی روحانیت کے بارے میں اور یہ رسالہ آج کل ساری دنیا کونے تک جاتے ہیں اور میں اسی اکبار کے ذریعے سے بھی اسی گروپ کے یعنی خاص کر ان کی روحانی پیغام جو ہے پھلائیں ساری دنیا میں نور حسین صاحب خطیب دادو فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بندہِ پروردگارم امتِ احمد نبی دوست دارِ چاری آرم تابِ اولادِ علی مذہبِ حنفی ادارم ملتِ حضرتِ خلیل خاک پائے غوثِ آزم زیرِ سایا حرولی برادرانِ اسلام بدھرگانِ دین عزیزانِ ملت موزد سامعین السلام علیکم میرے پیارے دوستو آج یہ عظیم شان جشنِ یاری شریف اسے پوٹڑی کے آستانِ آلیہ پر منقد ہوا ہے اور ہر سال ہوتا ہے یہ فقیر بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حضرتِ قبلہ شاہ صاحب کی دعا سے ہر سال یہ اس محفل میں حاضری دیتا ہے اور یہ اللہ کا بڑا کرم ہے حضرتِ شاہ صاحب کی یہ دعا کا اثر ہے میرے دوستو وقت تو مجھے پندرہ منٹ کا ملا ہے مقرر کے لئے تو یہ پندرہ منٹ کافی نہیں ہے میں آپ کو بتاؤں کہ حضرت صاحب شاہ صاحب سے میری یہ ملاقات اور تعلقات جو ہیں اکاسی سے ہیں جب حضرت صاحب ایوب کالون میں رہتے تھے اور میں وہاں رحمانِ مسجد میں خطیب ہوتا تھا اس وقت سے میری یہ حضرت صاحب سے نیاز بندی ہے دعا سلام ہے اس کے حلقِ ذکر میں اس کے حلقِ آغوش میں اس فقیر کو یہ سعادت ملتی رہتی ہے سبحان اللہ تو میرے دوستو میرے بزرگو میرے بھائیو میں تو ایک کمزور ناچیز ہوں اس لئے آتا ہوں کہ اللہ والے کے آگے شاید جھک جاؤں اور ان کی نگاہِ کرم ہو جائے تو بیڑا پار ہو جائے گا بما توفیقی سبحان اللہ کہ زمانہ کے حاجت روا غوثِ آزم اسیروں کے مشکل کشا غوثِ آزم مصیبت میں جس نے جہاں بھی پکارا تو پہنچے وہیں پر صدا غوثِ آزم ہم منقبتِ غوثِ آزم کا گلدستہ لے کے حاضر ہو رہے ہیں پاک بطن سے تشریف لائے ہوئے ہمارے ساتھ ہی جناب کمر آباس گوھر صاحب ان سے گزارش ہے کہ بارگاہِ غوثیت میں منقبت کا نظانہ پیش کی جائے اللہ علیہ کا یا یا رسول اللہ وَسَلَّمْ لَكَ یا حبیب اللہ میرا ولیوں کے امام دے تو پنج تن کے نام ہم میرا ولیوں کے امام دے تو پنج تن کے نام ہم نے آس ہے لگائی بڑی تیر سے آقا جی ہم نے آس ہے لگائی بڑی تیر سے ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار اپنے مجدوں پہ ہر بار ہمیں جھولی ہے پھیلاری بڑی تیر سے آقا جی ہم نے جھولی ہے پھیلاری بڑی تیر سے آج کی ہے پھیلاری بڑی تیر سے آج کی ہے آپ آئیں گے اپنے مجدوں پہ ہر بڑی تیرے آہو درہ تیرے آہو درہ تیرے تیرے اپنے مجدوں پہ ہر بڑی تیرے اپنے مجدوں پہ ہر بڑی تیرے سابق پروفیسر ابحا یونیورسٹی سعودی عرب الحضرت الشیخ محمد حاشم آل سعیدی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام شرکائے محفل کو تہہ دل سے اس محفل میں شرکت کی مبارک بات پیش کرتا ہوں اور یہ محفل سے جانے والے تمام منتظمین کو حدیہ تبریک پیش کرتا ہوں آج کی اس مبارک محفل اور اس مبارک تقریب کے حوالے سے میں چند گزارشات تربیتی عملی تحریکی حبی اور تعلقی حوالے سے پیش کروں گا اور میرے خیال میں ہر رکن کے لیے یہ سرمایہ عمل ہوگا اور سرمایہ تحریک ہوگا سب سے پہلی بات اللہ رب العزت نے اشاد فرمایا وَسْبِرْ نَفْسَكْ مَعَلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيْ یُرِدُونَ وَجْحَا پیارے حبیب کو ارشاد ہوا کہ اے میرے پیارے حبیب بیرا حکم ہے آپ کو کہ آپ سبر کرنا جم کے بیٹھنا پکا ہو کے رہنا ان لوگوں کے ساتھ جو اللہ رب العزت کا صبح شام ذکر کرتے ہیں یہ حکم کس کو ہوا آقائدو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضور کی وساطت سے یہ حکم امت کے لئے تھا کہ تم اپنی دوستی اپنا پیار اپنا تعلق اور اپنی محبت ان لوگوں کے ساتھ قائم کرنا جن کا صبح شام کا وظیفہ اللہ 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 جن کا وظیفہ ہو جن کا اٹھنا بیٹھنا جن کے صبح شام جن کا اوڑنا بچھونا جن کا بولنا اور حرکت کرنا جن کا سونا اور اٹھنا اور بیٹھنا اللہ اللہ سے آباد ہو پیارے حبیب تم ان کے ساتھ بیٹھنا یہ حکم تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نے یہ عمل کر کے دکھا آپ کی طرف سے ہمارے لئے یہ سنت بن گئی ہمارے لئے حضور کا یہ عمل سنت بن گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کر کے دکھایا آپ نے ایسا کیا آپ نے ہر وقت ان لوگوں کو اپنے اردگرد رکھا اور ان لوگوں کے ساتھ آپ بیٹھیں جو ہر وقت اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے پہلی بات کہ آپ اپنا تعلق ان لوگوں کے ساتھ جوڑیں جو ہر وقت اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرتے ہیں بات آپ سمجھ گئے پہلا حکم اور پہلا تربیتی عمل اور ہماری زندگی کا سرمایہ اور پھر فرمایا معیت معاللزین یدعون ربهم ان لوگوں کے ساتھ رہنا یہ ساتھ رہنا دو معنی رکھتا ہے ایک جسم کا قرب ہوتا ہے مکان کا قرب ہوتا ہے جسم ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں ایک دوسرے کو قرب جسمانی حیثیت سے حاصل ہوتا ہے اور ایک قرب قلبی حیثیت سے حاصل ہوتا ہے جسم کو متبرک اور مستفید کرنے کے لیے سفر کرنے پڑتے ہیں ایک مکان سے دوسرے مکان کو منتقل ہونا پڑتا ہے اور جس سے جسم مستفید ہوتے ہیں وہاں تک جانا لازمی ہوتا ہے اور ایک معیت ہوتی ہے قلبی اگر جسمانی قرب حاصل نہ بھی ہو دل کا قرب حاصل ہو دل کی ہم آہنگی ہو دل کا تعلق مضبوط ہو تو پھر ہزاروں نہیں سیکڑوں نہیں لاکھوں اور کروڑوں میر دور بیٹھ کے بھی آدمی مستفید ہو سکتا ہے اگر کسی آدمی کو اللہ والوں کا قرب جسمانی طور پر حاصل نہ ہو اس کے لیے لازم ہے اس کی توجہ اس کا قلبی لگاؤ اور اس کی ذہنی فکر ہمیشہ اللہ والوں کے ساتھ رہے اور یہ تصور ہے اس چیز کا جسے ہمارے مرشد کامل حضور سیدنا گوھر شاہی اس دنیا میں بھی عام کر رہے ہیں تو ہمارے درمیان اس وقت مرشد کریم مرشد کریم کے عقیدت مند ہندو سوم جی باٹیا اور ان کے ہمنوا تشریف فرما ہے میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ مرشد پاک کی بارگاہ میں عرفانہ کلام پیش فرمائے ساہین میں ہندو دھرم سے تعلق رکھتا ہوں میرپل خاص کے رہنے والا سوم جی باٹیا ریڈیو ٹی وی کلاکار مگر ہم نے جو کوہر ساہین ان کے ذکر کی اور محبت کی اخوت کی بالکل جو تاریف سنیے تو ہم نے بولا بھئی جا کر درویش کا دیدار کریں اور اس کے چرنوں میں جا کر کے ہم اپنی حاضری بھریں موسیقی 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 دلوں میں عجیب کیف روحوں کو قرار جگر کو تڑپ کیف مستی نصیب ہو رہی ہے میں انجمن سرپوشن اسلام کے مرکزی مشیر برائے تنظیمی امور جناب محمد عظیم دانی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں اور قرارداد پیش فرمائیں نحمدہو و نصلی علیہ رسولہ کریم اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین اکرام آج کتنا خوشی کا موقع ہے کہ میرے اور آپ کے دل کی دھڑکن میرے اور آپ کے دل کے مسیحہ مرشد کریم حضرت سیدنا ریعظمت گوھر شاہیم ہمارے سامنے جلوہ فروز ہیں اور اپنے دیدار کی دولت سے ہم سب کو مشرف فرما رہے ہیں سامین اکرام خوشی کے موقع پر خوشیوں کی باتیں اچھی لگتی ہیں آج جشن گیاروی شریف پیران پیر دستگیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کہ جشن کے موقع پر ہم آپ جمع ہیں آج اس حسنی کا دیدار نہ کیا وہ کل قیامت کے روز بہت پچھتائے گا ہم آج خوشی کے موقع پر بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات خوشی کے اس موقع پر خوشیوں کی باتیں اچھی لگتی ہیں لیکن انتہائی افسوس کے ساتھ آج ہمیں یہ بات کہنی پڑھ رہی ہے کہ مخالفین تو کجا آج ہمارے ساتھ انتظامیہ نے ظلم کی انتہا کر رکھی ہے آج اس مشن کو پھیلانے کے لیے نہ ہم لوگوں کو ملکی بغاوت پر اکسا رہے ہیں نہ ہم لوگوں کو نشے کی علت میں ملوث کر رہے ہیں نہ ہم لوگوں کو کسی غلط سوسائٹی کی طرف لے کر جا رہے ہیں صرف اللہ اللہ کی دعوت دے رہے ہیں لیکن انتظامیہ اور حکومتی حکمران حکام بالا ہمارے ساتھ بالکل تعاون نہیں کر رہے ہم اس اسٹیج کے ساتھ اس اسٹیج کے توسط سے ان تمام ذمہ داران کے توسط سے حکومت وقت کو یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ جو جھوٹے مقدمات سیدنا ریاض احمد دوڑ شاہی مددہ اللہ علی کے خلاف بنائے ہیں ان کو فل پور واپس لیا جائے اور آج کے اس مجمعے کے سامنے ہمیں قراردار رکھتے ہیں اور دیکھنا یہ ہے کہ وہ قراردار بھاری اکثریت کے ساتھ ہم پاس کرانے میں کامیاب ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں سامین اکرام کیا آپ نے چاند کے اوپر سیدنا ریاض احمد گوھر شاہی مددہ اللہ علی کی شبی دیکھی ہے کیا آپ نے حجرِ اسفت کے تغروبر جو خواست کتنے ہی سال پہلے چھپے ہو آج اپنے گھروں کے اندر موجود سیدنا ریاض احمد گوھر شاہی کی شبی اور اوریجنل تصویر کے ساتھ ملانے کے بعد کیا اس بات کی گارنٹی ہے کہ وہ شبی مرشد پاک سیدنا ریاض احمد گوھر شاہی کی ہے پریس ان کے فوٹو اتارے ویڈیو ان کی تصویریں بنائے اور یہ دیکھیں کہ صرف گوھر شاہی نہیں کہہ رہے بلکہ لاکھ اور لوگ اس بات کی گواہی دیتے ہیں ہم حکومت وقت سے اس بات کی برپورد اپیل کرتے ہیں کہ چاند اور حجرِ اصفت میں آنے والی شبیہات جو قدرتی طور پر نبایا ہوئی ہے ان کی مکمل طور پر تحقی کو تصدیق کرائی جائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقِ اپنے مرشدِ پاک کی سننی ہے چند گزارشات کے بعد میں مائت جب تک سیٹ ہو رہا ہے حضور قبلہ عالم کے حضور استعداء کروں گا اور موعدد بن کہ حضور قبلہ عالم جو الفاظ ہماری نظر کریں ہم ان کو توفیق طور پر اور غنیمت جان کر اپنی زندگی کے لئے ایک سرمائے حیات بنا کر رکھیں اسی اسی موقع پر ہمیں آپ کو مل کر ایک نظم و ضبط کا عمل مظاہرہ کرنا ہے اس موقع پر جب حضور قبلہ عالم تقریر فرمائیں اس وقت کسی قسم کے نعرے یا کچھ ایسے معاملات جس میں جو اینہا ڈسٹربنس آئے وہ آپ لوگوں نے نہیں کرنا ہے نعرے موقع مناظبت سے اسٹیج پر لگیں گے اسٹیج سے لگیں گے لہٰذا آپ ان کا جواب ہی دیں اگر اس میں نیچے سے بھی آوازیں آتی رہیں تو خلل پڑے گا تقریر کے اندر ہمیں خاموشی سے سرکار کے خطاب کو سماعت فرمانا ہے اور سننے کے بعد زندگی کے لئے ایک سرمایہ حیات سمجھ کر اس پر عمل درامت بھی کرنا ہے اب میں عدباً اور معدباً حضور قبلہ عالم سے درخواست کروں گا کہ حضور قبلہ عالم ان اپنے دیوانوں اور پروانوں کو اپنے نوری الفاظ سے نوازیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُمِينَ عزیز ساتھیو اسلام علیکم جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ عرصہ بیس سال سے انجمن کے پلیٹ فارم پر علیاء اعظام کی تعلیم کا پرچار کیا جا رہا ہے اس تعلیم سے آج لاکھوں حضرات جن کا تعلق مختلف قوموں مختلف فرقوں اتاکہ مختلف مذہبوں سے ہے اس رسی میں منسلک ہو گئے ہیں جس کے لئے ارشاد باری ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو یہ رسی والے مختلف مذاہد کے باوجود ایک دوسرے کو بھائی بھائی سمجھنا شروع ہو گئے ہیں بلکہ آج اس محفل میں بھی کئی گئے مسلم حضرات موجود ہیں بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں اس فکرے پر اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ کی پہچان اور رسائی کے لئے روحانیت سیکھو ساتھ تمہارا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو کہتے ہیں کہ اسلام کے بغیر روحانیت کیسے سیکھی جا سکتی ہے در حقیقت روحانیت کا تعلق مذہب سے نہیں بلکہ روحوں کی طاقت کو اجاگر کرنا ہے کچھ لوگ چاند سورج حتیٰ کے شامع کی روشنی کو اپنے اندر جذب کر کے کئی قسم کی صلاحیت پیدا کر لیتے ہیں جیسا کہ ٹیلی پیتھی ہپناٹیزم یا مسمریزم وغیرہ لیکن اس کا تعلق صرف مخلوق سے ہی ہوتا ہے اس کے ذریعے رب تک نہیں پہنچ سکتے اور کچھ لوگ اللہ کے نام کی روشنی اپنی جسموں میں جذب کرتے ہیں دل کی دھڑکنوں کے ساتھ اللہ علا ملاتے ہیں پھر اللہ علا کا نور خون سے سرائط کرتا ہوا روح تک پہنچ جاتا ہے پھر روح نور کی طاقت سے صلاحیت پیدا کر لیتی ہیں پھر خواب مراقبے یا مقاشوے کی صورت میں انہیں رحمانی آگئی ہونا شروع ہو جاتی ہے اور مختلف مقامات پر تیر سیر کے لیے بھی پہنچ جاتی ہیں پھر وہ مقام شنید سے نکر کر مقام دید میں چلی جاتی ہیں پھر وہ دیکھ لیتی ہیں کہ کون سا نبی ہے جس کے آگے سب نبی ولی جھکے ہوئے ہیں پھر وہ بھی اس کے آگے جا کر جھک جاتی ہیں فراؤن یا اس کے درمیانیوں نے موسیٰ علیہ السلام کو نہ پہچانا لیکن جادو کی صلحیت رکھنے والے ہی موسیٰ علیہ السلام کو پہچان کر ان کے اوپر ایمان لے آئے تھے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ گور شہی نے انبوت کا اعلان کر دیا بلکہ اسی بناہ پر ٹنڈو آدم پولیس نے ایک مولوی کی درخواست پر دو سب پچانو ہے ایک اچالان دہشک گردی کی علاقات میں پیش کیا ہوا ہے جبکہ ان کے پاس تحریرین یا تقریرین کوئی بھی ثبوت نہیں کچھ اخبار والوں نے یہ شیطانی کری تھی جس کے بعد انہی اخبار نے تردید بھی شائع کر دی تھی جو لوگ بلا تحقیق یا دانستہ کسی پر کفر کا غلط بوتان لگاتے ہیں وہ خود کفر کے زمرے میں آ جاتے ہیں کافر بے ایمان کو بولتے ہیں غیبت بوتان حرس و حسد اور بخل وغیرہ سے ان کے بھی ایمان خارج ہو جاتے ہیں زنگی میں کی ہوئی نیکیاں چھن جاتی ہیں جس کی انہیں بھی خبر نہیں ہوتی اور آخر میں سب نیکیاں برباد کر کے شیطان کی طرح لانتی ہو جاتے ہیں ایک واقع ہے باززید مستامی کو پتہ چلا ہے کہ ایک عالم ان کی برائی کر رہا ہے آپ نے اس کا کچھ وظیفہ مقر کر دیا وہ وظیفہ بھی لیتا رہا اور آپ کی برائی بھی کرتا رہا ایک دن اس کی بیوی نے کہا ہے کہ نمک حرامی نہ کریں یا ان کی برائی چھوڑ یا وظیفہ چھوڑ اس دن کے بعد اس نے باززید رحمت اللہ کی تعریف کرنا شروع کر دی جب آپ کو پتہ چلا ہے کہ اب وہ تعریف کر رہا ہے تو آپ نے وظیفہ بند کر دیا پھر وہ عالم باززید کی درپار میں حاضر ہوا کہ جب میں آپ کی برائی کرتا تھا اس وقت آپ مجھے وظیفہ دیتے تھے لیکن جب تعریف کرنا شروع کی تو آپ نے وظیفہ بند کر دیا آپ نے فرمایا اس وقت تو میرا مزدور تھا تیری نہاک برائی سے میرے گناہ جلتے ہیں اس کی جگہ تیری نکیاں آ جاتی ہیں میں اس کی عوض تجھے محافظہ دیتا ہے اب تجھے کس چیز کا محافظہ دوں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ گور شہینی امام مہدی کا اعلان کر دیا بلکہ پچھلے دوں ریگر انٹرنیشن لندن کی طرف سے بھی جنگ لندن میں مہدی کا اعلان ہوا یہ خیال ان لوگوں کے اپنے ہیں جو انہوں نے اپنے مشہدات یا تجربات کی رشنی میں بیان کیے صحیح بھی ہو سکتے ہیں اور نظروں کا دوخہ بھی ہو سکتا ہے بہرحال اس کا جواب وہی دے سکتے ہیں میں نے خود کو کبھی امام مہدی نہیں سمجھا نہ ہی کبھی ایسا اعلان کیا ہے بلکہ لوگوں کو امام مہدی کی نشانیاں بتاتا رہتا ہوں کہ جس طرح حضور پاک کی پشت پر کلمے کے ساتھ مور نبوت تھی اسی طرح امام مہدی کی پشت پر کلمے کے ساتھ مور مہدیت ہوگی لیکن جب چاند سورج حجی اسویت شعور مندر امام بہرگاں اور کئی مساجد میں تصویروں کی تصدیق ہوئی تو مجھے بھی شک ہوا کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ یہ مرتبہ مجھے ہی نواز دے کیونکہ کیونکہ کئی ایسے واقعات سامنے تھے کہ چور اور ڈاکو بھی رات و رات ولی بن گئے عطمی یقین تب ہوگا جب اللہ کی طرف سے کوئی احلام ہو اور زہری باطنی ہو ولی اس کی تصدیق کہیں لوگ کہتے ہیں کہ گورشہی نے چاند رجرہ ست پر تصویر کا دعویٰ کیا یہ دعویٰ میں نے نہیں کیا بلکہ یہ دعویٰ رب کی طرف سے ہوا ہے جس کی میں تائید کر رہا ہوں اور لوگوں کو بھی کہتا ہوں کہ تم بھی اس کی تحقیق کرو اگر میں جانب اللہ ہے تو اس کو جھٹلانا کفر ہے اگر ہم اس کا ثبوت پیش نہ کر سکیں تو ہر قسم کی سزا کے لیے تیار ہیں تحقیق کے بعد لوگ کہتے ہیں جب حضور پاک کی شبیہ نہیں آئی تو کسی اور کی کیسے آ سکتی ہے ہو سکتا ہے حضور پاک نہیں اپنی کسی فرزن کی تصویر لگا دی ہو کہ اس کے ذریعے عشق و محبت کی تعلیم حاصل کرو جسے حضور پاک نے یہ تعلیم سکھا کر پوری دنیا اور مذہب کے لیے معمور کیا ہوا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تصویر آرام ہے جس طرح عام لوگوں کو غصہ آئے تو آرام ہے لیکن ولی نبی یا اللہ کو غصہ آئے تو حرام نہیں کہا سکتے بلکہ جلال کہتے ہیں اسی طرح عام لوگوں کی بنائی ہوئی تصویریں حرام ہو سکتی ہیں لیکن سلمان اللہ السلام کے ہاتھوں کی بنائی ہوئی تصویریں جو تابوت سکینہ میں موجود ہیں آپ انہیں بھی حرام نہیں کہا سکتے تو پھر اگر اللہ کوئی تصویر بنا دے تو اس پر اعتراض کرنا نادانی ہے جبکہ وہ مسور بھی ہے اور ہر چیز پر قادر بھی ہے عدیسوں میں بھی ہے کہ قبر میں حضور پاک کی شبیہ دوسرا نام ہے اکثر لوگوں کا خیال ہے کہ امام مہدی دنیا میں کسی جگہ موجود ہیں دجال کے مطلق یہ کیا سہرائیاں زوروں پر ہیں کہ امریکہ دجال ہے لیکن حدیثوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ مہدی اور دجال کی جنگ بھی ہوگی اگر ان کے مطابق امریکہ دجال ہے تو پھر روس امام مہدی ہوگا میں چاہتا ہوں اپنے علم کی روشنی میں امام مہدی کو مطارف کروں کیونکہ صدیوں سے جہاں مومنوں کو ان کا انتظار ہے اسی طرح دجالیے بھی ان کے قتل کے لئے بے قرار ہیں پہلے ذرا دجالیوں کی تشریح آپ کو بتاتا میں جو شخص کہے اگر امام مہدی میرے زمانے میں آ جائے تو میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں اور جو ملک ہے کہ واقعی امام مہدی آ جائے اور جو اسے قتل کرے میں اسے بے شمار انام دوں کیونکہ حدیثوں کے مطابق انہیں شب ہے کہ امام مہدی ان کی سلطنت چھین لے گا حکومت پاکستان نے بھی یہ قانون بنایا ہوا ہے کہ اگر کوئی امام مہدی کا اعلان کرے تو اسے جیل میں بند کر دیا جائیں واقعی امام مہدی پاکستان میں آ گیا تو پھر اس کا استقبال جیل کی دال سے ہی ہوگا حکومت نے یہ قانون کیسے پاس کیا ہے جبکہ ہر فرقے کے مطابق امام مہدی کو دنیا میں آنا ہے حکومت کے مطابق کہ یہ قانون جو ٹھے مہدیوں کے لئے ہیں تو پھر سچے مہدی کی حکومت کے پاس کیا پہچان ہے اگر آج حکومت اس قانون کو خاتم کرے اگر آج حکومت اس قانون کو خاتم کرے تو کل ہی پورے ثبوت اور حدیثوں کی روشنی میں میں امام مہدی کو دنیا میں روشناس کرا سکتا ہوں ورنہ ایک دن دنیا خود ہی امام مہدی کو پہچان لے گی مشک آن آس کے خود بدوئیت نہ کہ اتار بدوئیت حدیثوں میں ہے کہ امام مہدی کی والدہ کا نام آمنہ اور باپ کا نام عبداللہ ہوگا اس کے دو جواب ہیں ایک منطقی اور ایک فلسفی اسی حدیث میں ہے کہ دجال گدے پر چڑھ کر آئے گا اب اور ایک آنک سے کانا ہوگا اگر واقعی وہ گدے پر چڑھ کر آئے گا اور کانا ہوگا ہم تو پہچان لیں گے نا کہ یہ دجال ہی ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ غوثیہ سر پراش ہم کہتے ہیں کہ جس کی ہزاروں پرکار ہوں گے کیا اس کو کوئی کار نہیں دے گا اگر اس نے یہاں سے اسلام آباد جانا ہو تو گدے پر کب پہنچے گا جبکہ یہ کارہ ہوئی جازوں کو زمانہ ہے پھر وہ کہتے ہیں نہیں جب یہ زمانہ ختم ہو جائے گا سائنس کا تو پھر وہ زمانہ آئے گا اس وقت دجال گدے پہ بیٹھے گا اور ہم کہتے ہیں اگر یہ زمانہ ختم ہو جائے گا کارے بھی نہیں ہوں گی اگر گدے ہیں گے تو گھوڑے بھی دھوں گے نا تو وہ گھوڑے پہ کے نہیں بیٹھے گا جو اسے آلس ہو رہی ہے پھر کہتے ہیں کہ یہ کوئی اشارہ ہوگا اشارہ یہ ہوگا کہ گدہ شیطان ہے دجال پوری شیطان کی طاقت رکھے گا اور ایک آنکھ سے محروم کا مطلب وہ ایک علم یعنی باطنی علم سے محروم ہوگا اور ہم کہتے ہیں اگر وہ اشارہ ہے تو پھر یہ بھی اشارہ ہو سکتا کہ امام مہدی جی ماں کا آمنہ یعنی وہ مومنہ ہوگی اور باپ عبداللہ یعنی اللہ کی عباد کرنے والا ہوگا یہ تو منطقی ہے جس کا عام لوگ ذکر کرتے بھی ہیں یہ فضول بھی ہے جو اصلی روحانی طور پر میں آپ کو بتاتا پتہ نہیں سمجھ میں آئی ہے قرآن میں ارضی و سماوی روحوں کا ذکر آیا ہے ارضی و سماوی روحوں کا ذکر آیا ہے ارضی روحیں اس دنیا میں پتھروں درختوں اور حیوانوں میں ہوتی ہیں جن کا یوم محشر سے کوئی تلق نہیں سماوی روحیں آسمانوں سے تلق رکھتی ہیں جیسے فرشتے اروہ اور لطائف وغیرہ جب ارضی اور سماوی روحیں اس جسمیں کٹھی ہو گئی ہیں تب وہ انسان بنتا ہے ورنہ یا فرشتے ہیں یا ہیوان ہیں جب پیڑ میں نطفہ پڑتا ہے تو خون کو اکٹھا کرنے کے لئے روح جمادی پڑتی ہے پھر روح نباتی کے ذریعے بچہ پیڑ میں بڑتا ہے پھر جب روح ہیوانی آتی ہے تو بچہ پیٹ میں حرکت کرتا ہے پیدائش کے بعد روح انسانی لطائف کے ساتھ آتی ہے جس کے ذریعے بچہ چیخن چلانا شروع کر دیتا ہے یہی وجہ ہے کہ اگر بچہ پیدائش سے تھوڑی دیر پہلے ہی مر جائے تو اس کا جنازہ نہیں ہوتا کہ وہ ابھی ہیوان ہی تھا پیدائش کے بعد تھوڑی دیر کے بعد ہی اگر مر جائے تو اس کا جنازہ ضروری ہے کہ وہ انسان بن گیا تھا مرنے کے بعد سماوی روحیں آسمان پر چلی جاتی ہیں جو ایک ہی جسم کے لئے مقصود ہیں لیکن وہ ارضی اروہ ایک جسم سے دوسرے جسم میں حتیٰ کہ کئی جسم میں منتقل ہوتی رہتی ہیں خاندانوں میں فطرت کا اثر ان روحوں کی وجہ سے ہوتا ہے جبکہ خاندانی بیماری کا تعلق خون سے ہوتا ہے عام لوگوں کی ارضی اروہ ایک دوسرے جسم میں منتقل ہوتی رہتی ہیں پاکیزہ لوگوں کی اروہ پاکیزہ جسم میں داخل ہوتی رہتی ہیں جبکہ حضور پاک کی ارضی اروہ کو صرف امام مہدی کے جسم کے لئے روکا گیا جس طرح حضور پاک کے پورے جسم کو آمنہ کا لال کہہ سکتے ہیں اسی طرح جسم کے کسی حصے یعنی آت وغیرہ کو بھی آمنہ کا لال کہہ سکتے ہیں جس طرح حضور پاک کی روح کو بھی آمنہ کا لال کہہ سکتے ہیں اسی طرح روح کے کسی دوسرے حصے کو بھی آمنہ کا لال کہہ سکتے ہیں چونکہ روح کا وہی دوسرا حصہ حضرت امام مہدی کے جسم میں ہوگا حق جس کی وجہ سے ان کی ماں کا نام آمنہ اور باپ کا نام عبداللہ بھی مہدی کو تلاش کرو پہچانو اگر کوئی ساری عمد عباد کرتا رہے آخر میں مہدی کی مفعلت کری تو وہ بلیم باور جو دعائے مستجابی تھا اصحابہ کاف کے کتے کی شکل میں دوزخ میں جائے گا اگر کوئی ساری عمر کتوں کی طرح زنگی بسر کرتا رہا لیکن آخر میں مہدی کا ساتھ دے دیا تو وہ کتے سے حضرت کتمیر بن کر بلیم باور کی شکل میں جنت میں جائے اکثر کہتے ہیں اگر امام مہدی پاکستان میں موجود ہے تو وہ جیلوں سے کیوں ڈرتا ہے اعلان کیوں نہیں کرتا جس طرح حضور پاک اس وقت تک گھڑوں میں آذانیں دیتے رہے جب تک ان کو حضرت عمر نہیں ملے مصلحتن بسترے پر حضرت علی کو بھی صلاح کر مدینہ کی طرف عجت کر گئے تھے اسی طرح امام مہدی بھی مصلحتن خاموش ہے کیونکہ وہ اعلان کرے یا نہ کرے جیل میں رہے یا شہر میں یا گوشہ نشین آخر وہی امام مہدی ہے جو اللہ کی طرف سے ہے تو پھر اسے تکلیف سینے کی کیا ضرورت ہے ایک حدیث کے مطابق عام خیال ہے کبھی وہ وقت نہیں آیا کیونکہ اس وقت دور دور تک دیئے جل رہے ہوں گے اس کا مقصد دور دور تک کچھ دل چمک رہے ہوں گے ایک اور حدیث کے مطابق وہ نیاد دین بنائیں گے یا دین میں تجدید کریں گے دونوں حالتوں میں انہیں علماء کی سازشوں اور فتحوں کا مقاولہ بھی کرنا ہوگا جب تک علماء ان کو سمجھ نہ پائیں گے ایک حدیث کے مطابق وہ لوگوں کو بے شمار دولت دیں گے وہ باردنی دولت کی طرف اشارہ تھا یعنی ان کا فیض بقال سلطان بہو چے مسلم چے کافر چے زندہ چے مردہ سب کے لئے یقصہ ہوگا اس وقت کے لئے شاید قرآن میں آیا ہے کہ جب تم کسی معاملے میں پریشان ہو جاؤ تو اہلِ ذکر سے پوچھ لینا اہلِ ذکر کون ہوتے ہیں غوث پاک فرماتے ہیں کہ میرا مریض ذاکر ہوگا میں اس کو ذاکر مانتا ہوں جس کا دل اللہ اللہ کرے ورنہ زبانی ذکر توتہ بھی کر لیتا ہے دل کے ذکر سے دل کی صفائی دل میں چمع اور پھر دل میں بھی نور پیدا ہوتا ہے پھر وہی دل اللہ تعالیٰ کے حلام اور امانی دلیل اور اشاروں کے قابل ہو جاتا ہے پھر خود بخود نور کی طرف اور پہچان ہو جاتی ہے ہم نے عرصہ بیس سال کی مہنے سے لاکھوں صرف فروشوں کو قلبی ذکر سکھایا جس کے ذریعے وہ گناہوں کو ترد کر کے عشق رسول اور عشق اللہ میں داخل ہوئے اہزاروں محفل حضوری تک جا پہنچے اہزاروں اللہ سے واصل ہوئے ہر کسی کے بس میں نہیں ہے کہ وہ اللہ تعقصائی حاصل کر سکے کیونکہ اس میں شریعت کے ساتھ ساتھ ترکِ گناہ رزقِ حلال ضروری ہیں جلالی جمالی پریز ورد وضائف اور سلطانی اذکار بھی کرنے پڑتے ہیں لیکن یقین کرو کہ اگر کوئی امام مہدی سے وصل ہو گیا تو پھر اللہ دور نہیں ہے کاملین کی نسبت اور محبت ایک کتے کو حضرت کتمیر بنا دیتی ہے جبکہ کتے کا کوئی مذہب نہیں تھا نہیں اس کو کوئی عبارت کرنا آتی تھی ایک اور اہم بات کہ حکومت پاکستان نے اپنے نمائندے مختلف ایجنسیوں کی صورت میں ملک بھر میں پھیلائے ہوئے ہیں تاکہ انتشار کو روکنے ملک میں امن و مان پیادہ کرنے کی تدابیر مذہب دشمن اور ملک دشمنوں کی صحیح سی رپورٹ سے حکومت کو آگاہ کریں لیکن تجربہ ہوا ہے کہ یہ ایجنسیوں والے اکثر غلط رپورٹیں بھیجتے رہتے ہیں فرقہ واریت کی وجہ سے پارٹی بھی بن جاتے ہیں خود قتل کر آگے دوسروں پر کیس بنوا دیتے ہیں شرپ پرسندی کی صورت بجائے رکاوٹ کے تماشا بن جاتے ہیں جس کی وجہ سے عوام حکومت سے نفرت کرنے لگتی ہے ان بگڑے ہوئے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں تمام ایجنسیوں کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ مذہبی یا ملکی فریضہ سمجھ کر تمام فرقے کے سربراہوں سے میری ملاقات اپنی موجودگی میں کرائیں اگر میری تعلیم میں کوئی ایسی بات ہے جسے دین اسلام کو نقصان ہو رہا ہے یا ولیوں کی تعلیم سے پاہ رہا ہے تو میں اسے چھوڑنے کے لئے تیار ہوں بسورت دیگر غلط پروپیگنڈا یا غلط رپورٹیں امتے مسلموں میں پون ریزی کا شکار ہو سکتی ہیں جس کا علم حکومت کو بھی ہے آخر میں دعا ہے کہ آج اس معفل کے صدقے جو کہ معبوب ربانی کی ہے اللہ تعالی مہد کو پہچانے اور ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے آمین سممہ آمین حضرات محترم ایمان افروض اور جو ہمارے ذہنوں میں الجنے تھی اس کو دور کرنے کے لئے حضور قبلاء عالم نے اپنے قیمتی اوقات میں سے جو وقت ہمیں انعیت فرمایا ہم ان کے بہت مشکور و ممنون ہیں اور آج مرشد پاک کی موجودگی میں یہ اہد سمیم کرتے ہیں قلب سمیم کے ساتھ یہ اہد کرتے ہیں کہ پیرو مرشد ہم نے اپنی زندگی اپنی جوانیاں اپنے بچے اپنے مال و متا تمام کے تمام آپ کے مشن پر اور آپ کی ذات پر قربان کر دیئے بغیر کسی مزید تمہیں کہ مرشد پاک کی بارگاہ اقدس میں قصیدہ پیش کیا جاتا ہے عبدالعزیز قادر صاحب سے بزارش کروں گا کہ بارگاہ مرشدی میں ایک قصیدہ پیش ہوگا ہے تیرے دیوانوں نے تیرے پروانوں نے تیرے مستانوں نے بر میں خانوں میں سجایا ہے اوٹوں پر سجایا ہے اوٹوں پر دم آدم دم دم آدم دم دم آدم یاگوہر چاند کے ٹکڑے پر تمہارے مکھڑے پر تمہارے باتوں پر تمہارے ہاتھوں پر تمہاری ذلکوں پر تمہاری آنکھوں پر تمہاری پلکوں پر تمہاری سانسوں پر تمہارے عبروں پر تمہاری کشبوں پر رسول اللہ رسول اللہ بسم اللہ الرحمن کی حفظ اللہ الرحمن قرماتی رسول اللہ 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 اللہ علیہ 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 اللہ 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 Yeah 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 اللہ 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 Yeah Yeah اللہ Yeah 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 Yeah